تو ہلو فرینڈ بیلکم بیک ٹو مائی چینل تو فرینڈ آج ہم کرنے والے ہیں سویچ کی بورڈ کی صفائی تو یہاں دیکھ سکتے ہو ہمارے پاس سویچ بورڈ ہے کتنا گندہ ہے اور آج ہم اس کے کریں گے صفائی تو ہم نے بنا لیا ہے پیسٹ اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے کس چیز کا پیسٹ بنایا ہے چینل پر نئے آیا ہے تو سسکرائب کریں اور لائک کریں ویڈیو کو تو یہ دیکھ سکتے ہو ہم نے ایک پیسٹ بنا رکھا ہے یہ پیسٹ کا ہم لاسٹ میں آپ کو بتائیں گے کہ کس چیز کا ہے ویڈیو لاسٹ تک دیکھیں آپ کو بہت اچھا لگے گا اور لے لیا ہے ایک برس تو ابھی کیا کریں گے ہم پیسٹ کو اور ایک چیز کا دھیان دینا ہے اور فرینڈ آپ کو جو مین پاور ہے وہ آپ کو بند رکھنا ہے تو یہاں دیکھ سکتے ہو ہم نے بند کر کے رکھا ہے ہمارا انڈکیٹر وہ جل نہیں رہا ہے تو مین پاور کو تھوڑا ٹائم کے لیے بند کرنا ہے ایک پانچ منٹ کے لیے اور اس کے بعد آپ کو جو ہمارا پیسٹ ہے وہ اس کے اوپر اپلائی کرنا ہے یعنی لگانا ہے اچھی طریقہ سے تو یہاں دیکھ سکتے ہو فرینڈ ہم اپنے پیسٹ کو برس کی برس کی ساہتہ سے اچھے سے لگا رہے ہیں اچھے سے لگانا ہے پورا جس طرح سے پینٹ مارتے ہیں اس طرح سے آپ کو لگانا ہے پورا اندر تک اور یہ جو ہمارا پیسٹ ہے بلکل گھاڑا ہے پانی بلکل بھی نہیں ہے جیسے کہ آپ کو پاور کا سپلائی کا کچھ پرابلم نہیں ہونے والا ہے جیسے کہ اگر آپ نے چالو گیا اور پھر چالو گیا سوچ ہو تو پاور نہیں مارنے والا ہے بلکل سیو ہے اور آپ گھر پہ ایک روپے بھی لگنے والا نہیں ہے آپ کو گھر پہ ہی ہے ہر چیز ملے گا اور آپ کو اس کو اپلائی کرنا ہے اور آپ کا جو سوچ پوٹ ہے بلکل نیا ہو جائے گا تو آپ ویڈیو لاس تک دیکھیں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ یہ کس چیز سے میں نے بنایا ہے تو پہلے ہم اس کو لگانے کے بعد تھوڑا ٹائم چھوڑ دیں گے اور پھر سے ایک بار واپس سے پھر سے لگائیں گے پیسٹ کو پھر سے واپس سے ایک بار اور لگائیں گے جس سے کہ جو ہمارا بچا کچا ہے کیونکہ یہاں پہ زیادہ گندہ ہو گیا تھا ہمارا جو سوکٹ ہے زیادہ گندہ ہو گیا تھا تو یہاں پہ ایک دو بار زیادہ اور لگائیں گے کیونکہ جو ہمارا یہ سوچ بورڈ ہے بہت ہی گندہ ہو گیا تھا بہت ہی پرانا ہو گیا تھا کم سے کم تین چار سال ہو گئے تھے تو اس کو نیا کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوتا یہ جو پیسٹ ہے ہمارا اس کو اچھے سے لگانا ہے برس سے اور اس کو لگانے کے بعد تھوڑا ٹائم چھوڑ دینا ہے ایسا کر کے آپ کو دو تین بار لگانا ہے جہاں پہ سب سے زیادہ گندہ ہے اور آپ کو سب سے اچھا کر اگر پینٹ برس رہے گا تو فرینڈ بہت اچھا ہے کیونکہ اگر بہت لوگ کے پاس نہیں رہتا ہے تو آپ کو توتھ برس جو لینا ہے جسے ہم دات میں برس کرتے ہیں وہ بھی رہے گا تو بھی کام چلے گا آپ کو اس سے بھی لے کے آپ اس سے بھی صفائی کر سکتے ہیں تو یہاں دیکھ سکتے ہیں فرینڈ جو ہمارا یہ جو سوکٹ تھا بہت ہی گندہ تھا تو اس میں ہم تین چار بار اپلائی کریں گے کیونکہ یہ بہت ہی پورانا تھا اس کے لئے آپ کو تھوڑا رک رک کے ایک ہی منٹ کے بعد تین چار بار اپلائی کرو گے تو یہ بلکل ہی اچھے سے نکال دے گا یہ کچھرا اور ابھی ہم کیا کریں گے اس کو دیکھ سکتے ہیں فرینڈ ابھی یہ نکلنا چالو ہو گیا ہے اور لگاتے ہی آپ کو اثر معلوم ہو جائے گا کہ یہ جو آپ کا سویچ بورڈ ہے نیا ہونا چالو ہو گیا ہے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے تھوڑا ٹائم تک ایسے لگا کے رکھنا ہے کم سے کم دو منٹ کا ٹائم دینا ہے آپ کو اس کو لگانا ہے اور لگاتے رہنا ہے پھر تھوڑا ٹائم رکنا ہے پھر اس کے بعد پھر سے لگانا ہے ایسا کر کے آپ کو دو منٹ تک اس کو لگانا ہے چھوڑنا ہے پھر لگانا ہے چھوڑنا ہے جس سے آپ کا جو سویچ بورڈ ہے بلکل نیا ہو جائے گا تو فرینڈ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ہمارا جو فیپٹی پرچنٹ کا کام ہے وہ ہو گیا ہے اور ہمارا جو سویچ بورڈ ہے بلکل نیا دیکھنا چالو ہو گیا ہے تو یہاں دیکھ سکتے ہو ہمارا جو سویچ بورڈ ہے بلکل نیا ہونا چالو ہو گیا ہے اور ہمارا پیسٹ بھی ختم ہو گیا ہے تو آپ کا صرف دو روپے سے بھی کم روپے لگنے والے ہیں اس پیسٹ کو بنانے کے لئے اور آپ کو ایک برس یوچ کرنا یعنی ہر چیز آپ کے گھر پہ ہی مل جائے گا سپ آپ کو لگانا ہے اور خود یوچ کرنا ہے آپ کا جو بورڈ ہے بلکل نیا ہو جائے گا کیونکہ فرینڈ اگر گندہ ہوتا ہے تو اچھا بھی نہیں لگتا ہے کوئی فرینڈ لوگ آتا ہے اور اس کے بعد لگانے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کپڑا لینا ہے اور کپڑے سے بلکل ہلکا ہلکا کپڑا میں کچھ بھی نہیں لگانا پانی بھی نہیں لگانا ہے سپ سوکھا کپڑا لینا ہے اور اس طرح سے آپ کو ہلکا ہلکا صفائی گھر دینا ہے اوپر سے تو دیکھ سکتے ہو فرینڈ بلکل ہمارا جو سویچ بورڈ ہے وہ بلکل نیا ہو گیا ہے آپ کو معلوم ہی نہیں پڑے گا کہ نیا اور پرانے میں کیا فرق ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہو فرینڈ ہمارا جو سویچ بورڈ ہے بلکل ہی نیا ہو گیا تو فرینڈ اگر ویڈیو اچھا لگے تو ایک لائک چینل پہ پہلی بارہ ہے سسکرائب کریں ہمارا جو سویچ بورڈ ہے بلکل نیا ہو گیا تو اس طرح سے آپ کو سکھا کپڑا لینا ہے اور اس کو صفائی کرنا جس سے ہمارا جو اگر تھوڑا بھی پانی بھی رہتا ہے گیلا تو وہ نکل جائے گا تو فرینڈ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پیسٹ ہوتا ہے یہ میں نے ایک کولگٹ سے بنایا تھا اور کولگٹ میں ہلکا سا پانی ڈال کے اور اس کو یوچ کیا تھا تو اس سے ہمارا جو ہمارا جو بورڈ ہے بلکل نیا ہو گیا ہے فرینڈ دیکھ سکتے ہو اور چینل پہ نیا آئے ہیں تو سسکرائب جرور کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور کمینڈ میں جرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسا لگا اور کونسے ٹاپک پہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اور فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو فالو کریں فرینڈ تینکیو فور واشنگ فرینڈ ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں